اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ دوسری علامت کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا کہ دوسری علامت کون سی ایسی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم پہچان لیں کہ دو ورڈ جو سامنے موجود ہیں عبارت میں ان کا تعلق آپس میں مضاف مضاف علیہ کا ہے تو بھائیے یاد رکھ لیجئے کہ کہیں پہ بھی اگر پہلا ورڈ یعنی اسم آ جائے اور اس کے بعد ضمیر ہو تو ان دونوں کا تعلق بھی آپس میں مضاف مضاف علیہ کا ہوتا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں علا قلوب ہم قلوب مضاف ہے ہم ضمیر مضافن علیہ ہے کیوں بھائی قائدہ قانون کیا ہے آپ کے سامنے کہ کہیں پر بھی اگر پہلا ورڈ اسم ہو اور اس کے بعد ضمیر آ رہی ہو تو لازم ان دونوں کا تعلق آپس میں مضاف اور مضاف علیہ کا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے آپ اگلی مثال دیکھ لیں تاکہ اچھے سا آپ کو سمجھ میں آ جائے رب بوکو رب آپ کے سامنے اسم ہے اور اس کے بعد کم ضمیر آ گئی ہے تو لہٰذا ان دونوں کا تعلق آپس میں ترقیبی اعتبار سے کیا ہوگا بھائی مضاف اور کم ضمیر مضافن علیہ مضاف علیہ کا اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں فی صالاتیہم صالات آپ کے سامنے اسم آ گیا ہے اور اس کے بعد ضمیر اس کے ساتھ آ چکی ہے تو لہٰذا ان دونوں کا تعلق بھی آپس میں کیا ہوگا ان دونوں کا آپس میں تعلق مضاف مضاف علیہ کا ہوگا صالات مضاف اور ہم ضمیر مضافن علیہ اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں على سمعہم سمعہم تو سمع آپ کے سامنے اسم آ گیا اور ہم ضمیر آپ کے سامنے ضمیر اس کے ساتھ اس کے بعد آ گئی جو کہ اس کے ساتھ جوڑی بھی ہے تو لہٰذا ان دونوں کا تعلق بھی آپس میں مضاف مضاف علیہ کا ہوگا اسی طریقے سے اب سارہم اب سار آپ کے سامنے اسم ہے اور اس کے بعد ہم ضمیر ہے تو قائدہ ہم نے کیا پڑا کہ کوئی بھی اسم ہو اور اس کے بعد ضمیر آ جائے تو لہٰذا ان دونوں کا تعلق آپس میں مضاف مضاف علیہ کا ہوگا جو کہ آپ کے سامنے دوسری علامت واضح طور پر آ چکی ہے